سلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم ایڈوکیشن کی پیرنگ سکیم 2023 کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ کلاس 11 کی ہوگی اس میں آپ دیکھیں تو ہمارے پاس سب سے پہلا جو کوسٹن ہے وہ ایم سی کیوز کا کوسٹن ہے اور اس کے اندر جو چپٹرز ہیں چپٹر نمبر 1467 یعنی آپ کی بک کے جو یہ چار چپٹرز ہیں ان میں سے تین تین ایم سی کیوز آئیں گے اور ریمیننگ جتنے بھی آپ کے چپٹرز ہیں جتنے بھی آپ کے بک میں چپٹرز ہوں گے ہر چپٹر سے دو دو ایم سی کیوز آئیں گے اس طرح سے آپ کا کوسٹن نمبر 1 جو ہے اچھے طریقے کے ساتھ کمپلیٹ ہو جائے گا اب آپ کے پاس ہے شورڈ کوسٹن کی باری ہے شورڈ کوسٹن میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں سب سے جو پہلا نمبر ہے وہ کوسٹن نمبر 2 ہے کوسٹن نمبر 2 کے اندر جو چپٹر نمبر 1 ہے اس میں سے 4 شورڈ کوسٹن آپ کے آئیں گے پھر اسی طرح چپٹر نمبر 5 جو ہے اس میں 3 شورڈ کوسٹن آپ کو آئیں گے پھر اسی طرح چپٹر نمبر 2 جو ہے اس میں بھی ٹوٹل آپ کو 5 شورڈ کوسٹن آئیں گے اس کا مطلب کیا ہوا کہ ٹوٹل آپ کے پاس 12 شورڈ کوسٹن آتے ہیں آپ نے 8 اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں اسی طرح سے question number 3 جو ہے اس میں chapter number 3 ہے اور آپ کو کتنے question اٹیمٹ کرنے کے لئے کہا جائے گا 6 short question chapter number 4 میں سے کتنے question آئیں گے 6 short question آئیں گے it means کہ اس میں بھی total 12 آئیں گے آپ نے کتنے اٹیمٹ کرنے ہیں 8 اٹیمٹ کرنے ہیں اس کے بعد question number 4 ہے اور اس میں chapter number 6 ہے اور chapter number 6 سے total 3 short question آئیں گے پھر آپ کے پاس chapter number 7 ہے اور اس میں سے total آپ کے پاس 5 short question آئیں گے پھر chapter number 8 سے بھی total 5 short question آئیں گے یعنی یہ total آپ کے پاس کتنے بن جائیں گے 13 اور آپ کتنے اٹیمٹ کریں گے total 9 پھر اس طرح سے آپ کے پاس long question کا section ہے long question میں question number 5 جو ہے یہ chapter 1 سے آئے گا question number 6 جو ہے وہ chapter 2 یا 4 سے آئے گا question number 7 chapter 5 سے question number 8 chapter 6 یا 7 اسی طرح question number 9 جو ہے وہ chapter 8 سے آئے گا یعنی اگر آپ chapter number 1 کچھ ہی طرح یاد کر لیں chapter number 5 کچھ ہی طرح یاد کر لیں chapter number 8 کچھ ہی طرح یاد کر لیں تو آپ کے long question جو ہے ان تینوں chapter میں سے complete ہو سکتے ہیں باقی بھی آپ جو بکی پیرنگ ہے ہمارے according آپ اس کے حساب سے تیاری کریں انشاءاللہ آپ کا بہت اچھا پیپر ہوگا شکریہ